اسلام علیکم آج کا ویلوگ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں صبح کی روٹین اور صبح کا ناشتہ یہ دیکھ لیں کہ صبح نماز قرآن پاک پانے کے بعد فری ہو گئی اور سمامہ کی کپڑے پریس کر کے رکھ دیئے ہیں یہ ٹیبل میں رات کو ہی اوپر سے نیچے میں نے تروایا تھا کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنی مشین کو سیٹ کرنا ہے اس کے بعد چلتے ہیں صبح کے کام کی طرف وہی کام جو سب عورتوں کا ہوتا ہے صبح صبح ناشتہ تو فریچ سے نکال کے اٹھا رکھیں باہر گوندہ ہوا تھا تب ایک کو بھی تو دودھ کی باٹل باہر نکال کے رکھ لی ہے اور میاں صاحب سے کہا تھا کہ آپ جگزی سے اگر مولیوں والی پرانٹھیں کھانے ہیں تو مجھے مولیاں تھوڑی سی قدو کش کر دیں میں خود کرنے لگوں گی تو مجھے دیر ہو جائے گی اب ڈال گیا ہے مولیوں میں قدو کش کی ہوئی مولیوں میں مرچ نمک اور اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں خشک دھنیا یہ دھنیا خشک دھنیا ڈال گیا ہے گرم مسالہ نہیں میں نے ڈالا صرف خشک دھنیا ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کیونکہ آٹے کو فریج سے نکالا ہوا تھا اس لیے وہ تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے میں نے اس لیے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر پہلے رکھ لیے ہیں بعد میں مولیوں والے مکسٹر کو مکس کیا ہے دھنیا کے نیچے آب جلالی ہے میں یہ مولیوں والے پراتھے بناوں گی روٹی میکر میں اسے دیکھیں گا کہ کتنے اچھے پراتھے بنتے ہیں اور بہت جلدی اور نہ ٹوپنے والے ادروائز تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مولیوں کے پراتھے جب بنتے ہیں تو وہ اس میں تھوڑا سا پانی ہو جاتا ہے مولیوں میں جلسی کٹ آ جاتا ہے تو پراتھا بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے میں نے پہلے پیڑوں کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لینے ہیں سارا مٹیرش ساری روٹیاں میں نے پراتھے پہلے ہی ریڈی کر لینے ہیں ایسے بنا کے نا ٹوٹل پانچ تو میں نے پراتھے بنانے ہیں چار سوری نہیں سوری پانچ بنانے ہیں میں نے چار لوگ ہیں ہم کھانے والے اور پانچ پراتھے بنے گی کیونکہ اگر کسی کا دیل کر گیا نا تھوڑا سور کھانے کے لیے تو ظاہری سی بات ہے پھر اس بنے گا نا میکر بھی میں نے آن کر دی گیا ہے اس میں مسالہ بھار دی گیا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی 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 اور رکھی ہے لیں جی پراتھا بن گیا اگر آٹھا تھوڑا زیادہ اور نرم ہوتا تو پراتھا اس سے بھی بڑا بنناتا ہے کیونکہ آٹھا ہے فریچ کا گوندا ہوا کل دوپیر میں گوندا تھا میں نے تو اس لیے تھوڑا سا سخت ہے اس کو کیا بند اور یہ ڈال دیا دوے کی اوپر تب تک کہ اس کے پراتھا بننے کے ساتھ ساتھ نا میاں صاحب نے دوسرے چھولے پہ رکھ دی ہے جائے کیونکہ آج انہوں نے بھی کام پہ جلدی جانا ہے اور اس ماما نے سکول جانا ہوتا ہے اور میں نے بھی اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے تو اس لیے اس سارے کام صبح صبح ہوتے ہیں صرف ہم میں سے نا موید فری ہوتا ہے کیونکہ وہ جاتا ہے شام کے ٹائم کالیج لیکن ہم تینوں کی روٹین شروع ہو جاتی ہے صبح ہی یہ کھیل آگیاں پراتھے کو اور جناب آپ کا پراتھا ہو گیا ریڈی آج بہت دنوں کے بعد بلکہ دو مہینوں کے بعد ہی موارننگ میں پراتھا بننے لگا ہے صبح جلدی ہوتی ہے تھوڑی بچوں کو بھی جلدی ہوتی ہے بلکہ بچے کھاتے نہیں ہیں اس ماما تو بالکل نہیں مانتا لیکن آج میں نے اس سے کہا ہے کہ تم اس کو ضرور کھانا ہے یہ تو صبح کہتا ہے بس چائے لے لوں بسکٹ لے لوں کوئی باکر خانشہ لے لوں بس ایسا ہی کچھ کھا پھیکے تو چلا جاؤں لیکن آج میں نے اس سے کہا تم پراتھا کھا کے جانا اب سردی آنے والی ہے تو سردیوں کی حساب سے صبح پراتھے زیادہ اچھے لگتے ہیں گرمیوں میں میں نہیں دل کرتا ہے صبح صبح ناشتہ کرنے کو اس طرح ہے ہیوی ہو جاتا ہے چلیں جی اگلا پراتھا ہو گیا ریڈی ٹالنے لگیوں میں کروے یہ دیکھئے گا ایک دفعہ چھے سے پریس کر دینا ہے اس نے گول بن جانا ہے اور ایک دفعہ اس کو اٹھا لینا ہے چلیں اس کو ڈال دیئے دیں یہ ہے چائے چائے کے صرف دو کپ بنیں گے کیونکہ میں نے اور میرے حساب نے صرف چائے پینی ہے باقی یہ ہے کہ محید کو میں اٹھا رہی ہوں کہ اٹھ جاؤ تم بھی ساتھ ہی ناشتہ کر لو بچے نہ اٹھتے نہیں صبح جلدی کیونکہ اب اس نے تو کہیں جانا بھی نہیں ہے اس لئے یہ تو بڑا مست ہوگی سوتا ہے لیکن اس کو اٹھا پڑتا ہے کیونکہ اس نے سکول چھوڑنے جانا آتا ہے میں نے ناشتہ رکھ دیا ہے دہی مقبالیا تھا پراتھوں کے ساتھ اور پانی پیئے گے اور ساتھ میں پراتھیں کھائیں گے نہیں کے ساتھ صبح کا یہ مرد ہے ویسا ناشتہ ہوگا ہمم بیٹھ گئے بھی ہم سارے ناشتے پہ محید صاحب اٹھے تھے لیکن واشروم میں چلے گئے ہیں اس نے واشروم میں اتنا ٹائم لگانا ہے کہ ہمارا ناشتہ ختم ہو جانا ہے اور اس کا واشروم سے نہیں آیا جانا پھر اس نے ناشتہ نہیں کرنا اس نے سماما کا چھوڑنے چلا جانا ہے اور ٹھنڈا ٹھار کر کے ناشتہ کرے گا اگر اس کا دبو بھی دل کیا ونہا کہ اس نے سو جانا ہے دوبارہ لیکن مجھے بڑا ٹھنڈا ٹھنڈے کا مزاد ہے گرم گرم ناشتے کا مزاد ہے یہ چھوٹی سی روٹی میں نے آپ کو دکھائی تھی ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ایک چھوٹی سی روٹی بنی تھی میں نے کہا چھوٹا کا ضائع ضرور کرنا ہے اس کی چھوٹی سی روٹی بنی تھی ناشتہ بھی ہو گیا ہے ایسے ہند کی چیزیں سمیٹنے لگی ہوں چار پہیاں کھڑی کرنے لگی ہوں دو چار پہیاں ہوتی ہیں صرف میرے روپے بند کی بچے جو ہیں نا وہ کمرے میں سوتے ہیں لیکن مجھے بڑی گرمی لگتی ہے میں باہر ہی سوتی ہوں ایک چار پہ ادھر کھڑکی کے آگے کھڑی کر دینی ہے ایک کچن کی کھڑکی کے آگے کھڑی کر دینی ہے اور جب صفائی والی آئے گی تو وہ صفائی کر لے گی ابھی وہ آئی نہیں ہے دیر سے آتی ہے تھوڑا سا اور آج میں نے آپ کو اپنے پودے بھی شیئر کرنے ہے آپ کے ساتھ کل میں نے چار گملے لیے چار پودے لیے چھوٹے چھوٹے اب گملے لوں گی بڑے تو پھر میں نے مالی سے کہا تھا کہ آگے نا شیفٹ کر دینا وہ کہہ رہا تھا مجھے نمبر لے لیں تو میں شیفٹ کر دوں گا یہ دیکھ لیں یہ والے جو ہیں نا یہ پودے چار یہ لیے ہیں اور ان کے دکھاتے دیکھتے دیکھتے ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار کیے گا مجھے اجازت دیکھتے 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 دیکھ